ہلو فرینڈ کوٹ افٹرنون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں اچھی ہوں اور بتائیے آپ کیسا چل رہا ہے آپ سب لوگوں کا کام وغیرہ اور سواگت ہے آپ کا میرے چینل مدھو کے بلوک میں تو آج کر رہی ہوں میں دھوپیر کا روٹین آپ لوگوں کے سانسے تو فرینڈ دھوپیر میں آج بنا رہی ہوں میں دال چاول اور مولی کے پتوں کے بجی اور جو ہے میں نے یہاں پہ لسن بھی چھل لیا ہے تو میں نے کہا لسن جو ہے بڑا بڑا ہے اگر میں اسے کاٹتی ہوں تو بچے کھاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے موں میں لسن آتا ہے تو وہ ایک طرف کر دیتے تو میں نے کہا چلو زیادہ تو کیا زیادہ تو ہے نہیں تھوڑا سا ہے اسی سے ہی کس لیتی ہوں کہ دال میں اچھے سے ملک گھل جائے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا سب لوگ اسے کھائیں گے کھا لیں گے تو اسی سے اس لئے چھٹکو سے میں اس کو لسن کو کس رہی تھی اور مولی آج کل بہت چل رہی ہے دس روپے کی تو مولی آرہی بتاؤ کیا کریں کیسے کریں کھانے کی اچھے بہت ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کرنا تھنڈا ہے نا اس لئے اور ہم لوگوں کو ٹھنڈ سے پروبلم ہوتی ہوتی ہے خاص طور سے مجھے تو اس لسن کو چھل رہی تھی تو میرے مولی کے پتے بھی میں نے سوچا چلو پڑے ہوئے ہیں خراب جانے سے اچھا یہ ہے کہ مولی کے پتے بنا لیتی ہوں بھجی دال میں اور چاون کے ساتھ ٹپکی بن جائے گا اور سواد بڑ جائے گا تو کام بھی آ جاتے ہیں مولی کے پتے اگر رکھے رہیں تو آواز تو اس کے مطلب بہت اچھے آواز بہت آرہی ہے بہار سے ہمارے یہاں سبجی والے بغیرہ آتے ہی رہتے ہیں تو یہ دیکھئے ملکل نیچرل آواز ہے سبجی والوں کی اور تو جو ہے یہاں پر میں کسری تھی لسن کو اور اچھے سے ہو گیا ہے یہ اور اس میں رکھا تیل تیل گرم ہو رہا ہے اور یہاں پر میں نے کٹ کر دیئے ہیں سارے یہ دیکھئے میں نے چاون بھی بھگو رکھے ہیں ڈال بھی بھگو رکھے ہیں مولی بھی کسلی ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑے سی مولی کے پتے پہلے سے کٹے ہوئے تھے اور یہ تھوڑا سا میں نے رکھا ہوا ہے سابو سابو سا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تیل ہو رہا ہے اس میں گرم اور یہاں پر کاٹے ہیں میں نے مولی کے پتے جو اور رکھے ہوئے تھے نا تو وہ بھی میں نے کاٹ دیا میں نے کہا تھوڑی سی کیا بنانے تو میں نے یہ سارے ہی یہاں پر کاٹ دیا ہیں اور اب تیاری ہے میری دال چڑھانے کی تو تیل ہو چکا ہے گرم اس میں ڈالوں گی جیرہ اجوائن اور یہ لسن تو آج ہو رہا ہے پیاج ختم توڑی ٹرماتر کاٹ رہا تو بس یہی میرا آج کا مسالہ رہے گا کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ڈالی ہے تو اچھا نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور بس یہاں پر دال کو اچھے سے چھوک لیتی ہوں اور اس میں ڈال دوں گی سب مسالے وغیرہ جو بھی ڈالنے ہیں سب کچھ ڈال کے پھر اس طرف چھوک دوں گی میں بھجی مولی کی اور کیونکہ تیل زیادہ گرم ہو گیا تھا تو میں نے ایک دم بند کر دیا تھا وہ تو ڈر لگتا ہے کہ بھئی لسن لسن جل نہ جائے تو کبھی کبھی شروع ہوتی ہے کھانا بنانے کی کوئی اگر چیز ملن نقصان ہونا ہوتا ہے نا تو نقصان ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لئے ڈر لگتا ہے اور کھانا بناتے سے میں تو بلکل جرہ سا بھی آسادھاو نہیں ہوئی اور چیز کا نقصان ہوا چیز خراب ہو جاتی ہے اور یہ ہی رہتا ہے تو اس ہی کر کے پھر جو ہے میں نے پھٹا پھٹ سے دال چڑھا رہی تھی ادھر میں نے کڑائی رکھ دی ہے میں اس کڑائی میں ہی زیادہ پسند کرتی ہوں بنانا کیونکہ ایک تو چھوٹی سی ہے اور دوسرا جو ہے لوہی کی ہے تو لوہی کی کڑائی وغیرہ میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو ہم بہت اچھا پوسٹک مطلب پوسٹک رہتا ہی رہتا ہے تو دال میں ڈال دیئے ہیں سارے مسالے دونوں کام ہوتے رہنگے ایک سالسان تو یہاں کر دیا ہے مطلب مسالے وغیرہ رکھتی ہیں اب اس میں پانی وغیرہ ڈال کی کیونکہ اوڑت کی ڈال بنا رہی ہوں اوڑت کی ڈال میں میں نے چینے وغیرہ کی ڈال ڈالی نہیں خالی موڑی اوڑت کی ڈال بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے کہا کہ سٹیم ڈال جو ہے چاول کے ساتھ کام آ جائے گی تھوڑی سی ڈال جو ہے رات کو کام آ جائے گی تو رات کو نہیں سبجی بنانی پڑے گی بس یہی تھا تو اس میں ڈال دیا ہے میں نے پانی ایک لوٹا پانی ڈال دیا ہے کیونکہ چاول کے ساتھ ڈال پتلی اچھی لگتی ہے اور تھوڑا سا میں ہنگ ڈالنا بھول گئی تھی تو اب ہنگ بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ ہنگ کو کبھی بھی ڈال دو تڑکے کے ساتھ ڈال دو تو بھی اچھا اور ویسے ڈال دو تو بھی اچھا ہوتا ہے اور یہاں رکھنے لگی تھی میں کڑائی میں تیل تھوڑا سا تیل مولی کی پتوں کی بھججی میں زیادہ ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے اگر ہم بھججی ٹائپ کی بنا رہے ہیں تو میں مولی کی پتوں کو اُبال کے نہیں بناتی ہوں اُبال کے بنانے کی کنڈیشن تب ہوتی ہے جب مولی کی پتے بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اور ہارڈ ہوتے ہیں تو ان کو اُبال لو اچھا سیک دو سیٹی لگا کے مولی کی پتے بہت ہیم نرم ہیں تھوڑا سا پانی کم لگ رہا تھا تو میں نے اور ڈال دیا اس میں لگا لیتی ہوں اور جو نرم نرم مولی کی پتے ہو تو انہیں ڈیریکٹ پتلا پتلا کاٹ لو اور آٹے میں مل لو جیسے ہم نیتھی کو ملتے ہیں تو اس کے پرانٹھے بھی بہت ہی کجب ہوتے ہیں اور سبجی بنا کے بھی ہم مولی کی پتوں کا پرانٹھے بنا سکتے ہیں تو وہ میں بناوں گی سبجی بچ گئی اور اگر اس میں سے سبجی بچ گئی تو کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ سبجی مولی کی پتے کی بھجی وغیرہ یہ سب میں ہی زیادہ کھاتی ہوں بچے تو کھاتے نہیں ہیں تو بچے گی بچے گی تو جب بھی میں اس کے پرانٹھے بناوں گی تو یہاں میں نے دھوکے اس کو اچھے سے اس کے نیچے لگا رکھا تھا کچھ پتی وغیرہ لگا رکھا تھا جوسر سے پانی سارا نکھڑ جائے اور یہ ٹوکری میری جاتا سبجید ہونے والی ہی ہے کیونکہ اسٹیل وغیرہ کے لئے تلو لیکن اس میں مطلب اچھا سا نہیں لگتا لیکن اس میں یہ ٹوکری ہے اس کو مطلب بہت اچھے سے مطلب کافی سال ہو گئے میرے پاس میں مولی کے پتے بہت سارے ہیں مطلب کڑائے میں آ گئے ہیں پورے لیکن ابھی مسالہ ملانے میں پرابلم ہوگی اس لئے میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی ہلکا سا نمک ڈال کے اس میں ثوڑا سا بیچ میں نمک ڈال دیتے لیکن الٹنے پلٹنے میں پرابلم ہوگی اور پرابلم ہوگی پھر اس لئے تھوڑا سا قمل ہو جائے ٹوکری اس کے بعد اس میں اور چیزیں ڈالوں گی تو یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور پتے یہ دیکھیں بس اس میں اور پتے ڈال دیا ہے اس کو تھوڑے دیر کے لئے چھوڑ دوں گی اور پھر ڈھگ دوں گی اس کا جو جتنا بھی مطلب یہ نیچے کو مطلب دب جائے گا کم ہو جائے گا اور اس کے بارے نمک مرچ ڈالنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ پھر ایک مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں گھٹے گا تو اس کے حساب سے ڈل جاتا ہے اب یہ اتنا سارا لگتا ہے تو اگر ہم نے ایسے میں ڈال دیا تو نمک مرچ ہمیسا ہی تیج ہو جائے گا تیج ہو جائے گا تو پھر کھانا مسکل ہو جاتا ہے اسے تو بس اس کو کسی طریقے سے اس میں مطلب پھر ہلکا سا نمک لگا دیتی ہوں اور بس اسے ڈھک دوں گی کہ باقی چیز تو اس میں بھی ڈلتی ہری سبجوں میں ڈلتی نہیں ہے اور بس اس کو کسی طریقے سے نکالتی ہوں یا ایسی رہنے دیتی ہوں اس کو ڈھک دوں گی ایسی اور یہ پھر جو ہے جب یہ کم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں اور مسائلے میں ایٹ کروں گی یہاں پر کر لیتی ہوں سارا صفائی وغیرہ کی سارا سمان دیکھ رہے ہوں گے شکل کری ہوگی سارے پر جو مولی کے باتوں کی دوسری ڈلتی تھی سب کچھ فیل جاتا ہے کہ چھوٹی ہوتی یہ نا تو اس میں بھی پھیلتا ہے رسوake بڑی ہوتی تو تو اس میں بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ بڑی رسوake میں اسپیس مل جاتا ہے کہ یہاں کام نہیں کر رہے اسے تو ہٹ کے کام کر لیا لیکن چھوٹی ہوتی ہے میں کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو سارا بہاں سے کرنا ہی کرنا پڑتا ہے تب ہی ہم لوگوں کو کچھ اور مطلب کرنے کا سپیس مل پاتا ہے تو یہاں میں نے اس کو ایک بار اور پھر دیکھا میں نے اس کو دیکھ لیتی ہوں کہ گھٹ رہا ہے نہیں گھٹ رہا ہے تو چنتہ تو رہتی رہتی ہے کیونکہ اگر ہم کسی دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں تو پھر مطلب ہے ہی پکا کہ پھر کچھ نہ کچھ گڑھوڑ ہوگا تو میں نے اس کو ایک بار اچھے سے ہلا لیتی ہوں جو جیرہ وغیرہ ڈالا ہے میں نے اس میں ایسا نہ ہو نیچے نیچے سے جل جائے تو اس کو پلٹ دیا اور سادھانی سے پلٹ رہی ہوں اس سے گرے نا اور ادھر کوکر میں آ رہی ہے سیٹی اور یہ اڑت کی ڈال میرے پاس بتا نہیں کیسے آ گئی ہے اس میں نا تھوڑا سا تیم زیادہ لگتا ہے اور اس وجہ سے اب میں اس کو جو ہے کر دوں گی سیم ایک دو سیٹی آنے کے بعد کر دوں گی اسے بہت سیم کر دوں گی گیس کو تو آرام سے بندی رہے گی اور پھر میں دوبارہ تھوڑی دیر میں آئی ہوں میں نے پھر اس کو چیک کرا ہے اور آپ دیکھا ہے کہ اس میں یہ جو ہے لٹنے پلٹنے لائک ہو گئی تو میں نے اس میں پھر میرچ وغیرہ ڈالی ہے تھوڑا سا ڈالا ہے گرم مسالہ کیونکہ زیادہ تو نہیں ڈالا لیکن تھوڑا سا بنکا ڈال دیتی ہوں کیونکہ آج کل سردیاں ہیں تو اچھا لگتا ہے اور جب کوئی کیونکہ سرد گرمیوں میں تو خیر ویسی اتنی گرم تاثیر ہوتی تو من بھی نہیں کرتا تو بس دون چیز بن گئی ہیں اور مولی کے پتوں کی مبتے بن جائیں گے تو میں اس میں رکھ دوں گی چاوڑ تو دیکھئے ہماری ہو گئی ہے مولی کے پتوں کی سب جیب لکل تیار کتنی اچھے لگ رہی ہے نا کتنا سندر لگ رہا ہے اس میں جیرہ اور بہت ہی مجھے دار بنا ہے تو پرینٹس یہ ہو گئی ہے ہمارے تھالی تیار اس میں رکھے ہیں آلو کی سجگری مولی کے پتوں کی بھجی اور سلاد یہ رکھے میری تھالی بھئی ہے ہم اس طریقے سے کھاتے ہیں بچے ہمارے اس طریقے سے کھاتے ہیں تو آجائیے آپ لوگ بھی سب لوگ اور گرما گرم کھانے کے لیے کیونکہ دیکھئے چاوڑ کتنی اچھے بنے ہیں میں ہمیسے ہی پسوہ چاوڑ بناتی ہوں اور یہ بیٹے کی تھالی ہے اس کو گھیں جرور چاہیے اور اس لئے گھیں ڈالنا ہی پڑتا ہے تیل کا پریوگ میں سبجی ہوگرہ میں کمی کرتی ہوں ہری سبجی اگر ہمیں ڈالتے ہوں تو ہری سبجی کتنی پیاری لگ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آج کے بلوگ کا اور پلیز بتائیے گا آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا میرا دھوپیر کا روٹین کیسا لگا تو بتائیے گا اور اگر نئے ہیں اس چینل پر تو پلیز سسکرائب جرور کیجئے گا سپورٹ جرور کیجئے گا کیونکہ سپورٹ بہت جروری ہے میرے لئے اور جو پرانے لوگ ہیں میرے نئے پرانے فرینڈ ہیں وہ پلیز لائک جرور کیجئے گا اسی کے ساتھ کرتی ہوں آج کے بلوگ کا اینڈ اوکے بائی ملتے ہیں کل